اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فقہی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر احناف رہتے ہیں حنفی حضرات رہتے ہیں وہ جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں وہ بھی فقہ حنفی پر ہی کاربند ہیں اچھا اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں یعنی ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے وہ یعنی کہ امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل ان میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے یعنی کہ انہوں نے جن مسائل کا جو حل بیان کیا ہے ام کسی ایک امام سے کسی مسئلے کو نہیں لیتے تو اسی لیے جو ہے وہ غیر مقلد کہلاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے کہ غیر مقلد کیا ہے اور جیسا کہ ہمارے ہاں اہل حدیث جو ہیں وہ غیر مقلدین ہیں اور ان کا بڑا گٹھ جوڑ ہے ابن عبدالوہاب نجدی کے تھوڑ پروسس سے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ان میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی وضاقتہ وہی رکھتے ہیں جو عرب میں وضاقتہ اختیار کی ہوئی ہے جبوں کا پہننا اور سر پہ رمال جو رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ایک لونگ شیخ جو وہاں کے پہنتے ہیں اس طرح کے جبے کے اوپر ایک کوٹ پہننا وہ تمام معاملات وہ ویسے رکھتے ہیں وضاقتہ کے اعتبار سے بارال تو یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ غیر مقلدین کے یہ مسئلہ ایک طریقے سے بیان کیا جاتا ہے اور احناف کے نزدیک یہ ایک اور دوسرا اس کا جواب ہے موجود اور دیکھیں اس سوال کو اتنا زیادہ کریدہ اس لیے بھی جاتا ہے میں آپ لوگ کو بیک گراؤنڈ انفرمیشن اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ جب ہمارے ہاں لوگ فتاواجات کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کا حل فتوے کی کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے تو اس میں یہ امام جو ہے یا امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے یہ مسئلہ یوں بیان کیا گیا ہے تو جھٹ سے جو سامنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھو ہم تمہیں حدیث دکھاتے ہیں اور تم امام کا قول دکھاتے ہو تو تم تو اندھے مقلد ہو اور تم تو شخصیت پرست ہو اور اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بھائی آپ اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لو کہ جو فقہ کے امام ہیں چاہے امام ابو حنیفہ ہوں امام مالک ہوں امام احمد ابن حنبل ہوں یا امام شافعی ہوں اپنے گھر سے مسئلے نہیں لاتے مسئلے قرآن و حدیث سے ہی استمباد کرتے ہیں فہم کا اختلاف ہوتا ہے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں understanding ایک ہی سبجیکٹ پر ایک ہی میٹر پر understanding کی دیفرنس کی وجہ سے معاملات ہوتے ہیں اچھا جب حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تو دیکھو حدیث میں ایک متن ہوتا ہے جو ٹیکسٹ ہوتا ہے حدیث کا ایک اتصیص سند ہوتا ہے یعنی چین او نیریشن ہوتی ہے اور ایک حدیث کی درائت ہوتی ہے جن سے مسئلوں کا پھر استمباد کیا جاتا ہے تو حدیثیں پیش کر دینا کافی نہیں ہوتا یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بھئی اگر ایک امام کے پاس ایک حدیث ہے تو دوسرے امام کے پاس دوسری حدیث ہوگی یا وہ اس حدیث کے اندر بعض علتوں کی وجہ سے اس حدیث کو چھوڑتا ہو تو اس لیے پہلے میں اس مسئلے کا آپ کو حل بتاتا ہوں مسئلے کا حل یعنی کہ احناف کے نزدیک اس سوال کا کیا جواب ہے پہلے وہ آپ کے سامنے گوشت گزار کرتا ہوں پھر اس کے بعد اعتراضات رکھتا ہوں اور پھر ان اعتراضات کے جوابات رکھتا ہوں تاکہ بات کھل کر سب کے سامنے واضح ہو جائے اور دیکھو یہ مسائل جو ہیں یہ لڑنے جھگڑنے کے مسئلے نہیں ہوتے یہ فروعات ہوتی ہے فام و تفہیم کے اختلافات ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا لوگوں نے انہیں جھگڑوں کا مسئلہ کیوں منا لیا اچھا ایک اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر روب جھاڑتے ہیں اچھا تم امام کا قول دیتے ہو میں تمہیں حدیث دکھاتا ہوں ہم زیادہ قوی دلائل سے بات کر رہے ہیں تو اس طرح کر کے وہ دوسرے کو مرعوب کرنے کی کوشش کر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا شخص جسے پیش کیا جا رہا ہے وہ امام ہے کوئی عام سکول کا ٹیچر کوئی عام محدث نہیں ہے کوئی عام مفسر نہیں ہے وہ وقت کا امام ہے جس کے پیچھے لاکھوں لاکھوں بڑے بڑے نام جو ہے نا انہوں نے اس کی تقلید کی ہے آپ کا کیا خیال ہے وہ سارے کے سارے بس ایسی اندھے مقلط تھے بغیر علم کے تقلید کیے جا رہے تھے کچھ خدا کا خوف کرو یار اچھا اب مسئلے کو دیکھ لیتے ہیں وہ سوال کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں بیوی کی وفات کے بعد احناف کے نزدیک جو مسئلہ ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ بیوی کی وفات کے بعد احناف کے نزدیک نکاح فوراں ختم ہو جاتا ہے جبکہ شوہر کی وفات سے نکاح فوراں ختم نہیں ہوتا بلکہ جب تک بیوی عدت میں ہو من وجہ نکاح باقی رہتا ہے لہذا شوہر کی وفات کے بعد بیوی اسے غسل دے سکتی ہے کہ حکم نکاح باقی ہے یوں ہی اگر شوہر نے اپنی زندگی میں طلاق رجعی دے دی ابھی عدت باقی تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو بھی بیوی غسل دے سکتی ہے کہ طلاق رجعی کے بعد عدت گزرنے سے پہلے ملک نکاح ختم نہیں ہوتا ہے البتہ اگر شوہر نے مرنے سے پہلے طلاق بائن دے دی تھی تو اگرچہ عدت میں ہو غسل نہیں دے سکتی کہ طلاق بائن نکاح کو ختم کر دیتی ہے اب بیوی کی وفات کے بعد شوہر کو صرف غسل دینے اور بلا حائل چھونے کی ممانعت ہے صرف یہاں تک بات ہے بعض چیزیں ہمارے ہاں گھڑ لی گئی ہیں اس پر بھی میں بات کرتا ہوں دیکھیں شوہر بیوی کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے بیوی کو کاندھا بھی دے سکتا ہے اسے قبر میں بھی اتار سکتا ہے یہ تمام امور جائز ہیں عوام میں یہ بات شورت پا گئی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے جرازے کو نہ کاندھا دے سکتا ہے نہ قبر میں اتار سکتا ہے نہ چہرہ دیکھ سکتا ہے احناف کے نزدیک یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہنفی فقہا اور مشتہدین کہتے ہیں کہ سب باتیں محض غلط اور لغو اور فضول ہیں ان کی شریعت متاہرہ میں کوئی حقیقت نہیں تو کیا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ بیوی کی وفات کے بعد شوہر کو صرف غسل دینے اور بلا حائل چھونے کی ممانیت ہے بیچ میں کوئی شہ نہ ہو اور ڈائریک جسم کو چھولے یہ ممانیت ہے لیکن چہرہ دیکھنے کی ممانیت نہیں ہیں کاندھا دینے کی ممانیت نہیں ہیں قبر میں اتارنے کی بھی ممانیت نہیں ہیں ٹھیک ہو گئی بات تو میں سمجھتا ہوں مسئلہ اس سے آپ کے ذہن میں ذرا واضح ہو گیا ہوگا کہ احناف کا اس میں کیا موقف ہے پہلے بھی بتایا تھا میں نے آپ کو کہ دیکھیں یہ جو معاملات ہیں یہ فقہ کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے مثال کے طور پر فتاوہ شامیہ میں کتاب الجنائز میں جلد نمبر دو صفحہ ون نائنٹی ایٹ پر بھی یہ مسئلہ مل جائے گا اور مختلف کتب میں بھی یہ مسئلہ بیان ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ کسی ایک آت کتاب میں آیا ہو یا کوئی مختصرا کسی ایک کیرائے ہو اچھا اب آ جاتے ہیں اس موقف کی طرف جو دوسری طرف ہمیں ملتا ہے جو غیر مقلدین ہیں وہ اس زمن میں کہتے ہیں اور پھر وہ احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ تو میں تمہارے کو غسل دوں گا اور کفن دوں گا اور اسی طرح حضرت علی سے متعلق بھی مشہور ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا تو پھر یہ جب دو حدیثیں ہمارے سامنے آ گئیں تو پھر یہ تو بڑا مسئلہ واضح ہو گیا تو پھر ہم ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہناف کے نزدیک کے مسئلے دیکھیں جی پہلے تو میں نے آپ کو اس مسئلے کے بارے میں بتا دیا کہ ہناف کے نزدیک اس کی کیا رہے ہیں اب ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس طرح ہے جبکہ جو دیگر تین امام ہیں آئمہ ثلاثہ جنہیں ہم کہتے ہیں ثلاثہ عربی میں تین کو کہتے ہیں امام کی جوگہ جمع جو ہے وہ آئمہ ہوتی ہے تو آئمہ ثلاثہ یعنی کہ امام شافعی امام احمد ابن حمل اور امام مالک ان کے نزدیک شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے آئمہ سلاسہ کے نزدیک جو دلائل ہیں وہ یہی روایات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیر کی جنہیں پھر آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے پہلے میں آپ کے سامنے روایات بھی رکھ دوں ٹھیک ہے جیسا کہ میں آپ کے سامنے بلوغ المرام جو غیر مقلدین کے نزدیک ایک بہت یعنی سمجھے ان کے نساب میں شامل کتاب ہے اس درجے کی کتاب ہے اور یہ امام حجر اسقلانی کی تعلیف ہے اور اس میں احادیث مبارکہ کے بہت بڑا زخائر ہے اور اس زخیرے کے ساتھ ساتھ جو ہے غیر مقلدین نے اس میں شروحات لکھی ہیں اور پھر یہ سے اپنے نساب میں پڑھاتے ہیں ان کے ہاں یہ حدیث کی کتابوں میں پڑھائی جانے والی ایک کتاب ہے یہ جو میرے پاس نسخہ ہے بلوغ المرام من عدلت الحکام یہ احمد حسن دہلوی نے اس کی شرعہ لکھی ہے اس میں حدیث نمبر ہے 443 یہ حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو متقبلی لغسلتو کی کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا اب یہ روایت کوٹ کرنے کے بعد اکثر لوگ جھٹ سے کہہ دیتے ہیں یار یہ بخاری کی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں روب دالنے کے لیے دھونس دالنے کے لیے اصل میں یہ روایت بخاری کی نہیں ہے یہ روایت امام احمد ابن حنبل نے مسند امام احمد میں روایت کی ہے اور ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جہاں تک سلط کا تعلق ہے اس کے اوپر جرہ ہے اس پر میں بات کرتا ہوں ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بخاری میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں لغسلتو کی کے الفاظ کہ میں تجھے غسل دوں گا بخاری میں الفاظ موجود نہیں ہیں بلوغ المرام کی شرعہ میں بھی انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ بخاری میں الفاظ موجود نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اصل حدیث بخاری میں کچھ اس طرح ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو تمہارے متعلق مغفرت طلب کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا تو دیکھیں بخاری کا جو دھونس دے رہے ہیں وہ تو نہ دیں تو بہتر ہے کیونکہ بخاری سے آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے بخاری شریف میں اور یہ بلوغ المرام کی اپنی تشریح حدیث نمبر 443 کے تحت جو ہے احمد حسن دہلوی نے خود یہ لکھ دیا کہ بخاری میں اصل جملہ کیا ہے تو یہاں تو غسل ہے ہی نہیں بخاری میں کہا مغفرت کی دعا طلب کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا اب اس کو لے کر اگر کوئی یہ رائے قائم کرے جیسا کہ اس کتاب میں احمد حسن دہلوی اب اس بخاری کی سٹیٹمنٹ کے بعد لکھتے ہیں اسی حدیث سے ثابت ہوا کہ مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے تو بخاری سے تو ثابت نہیں ہوا لیکن وہ جو احمد ابن حنبل والی روایت تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب وہ کہتے ہیں کہ جمہور کا یہی موقف ہے یعنی جمہور سے مراد کیا ہے ان کی کہ آئیم اے ثلاثہ کا یہ موقف ہے امام ابو حنیفہ کا یہ موقف نہیں ہے اچھا اب آ جائیں کہ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غسل دیا یہ امام دار قتنی کی روایت ہے اور امام بے حقیقی روایت ہے تو یہ دو روایتیں دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اور یہی روایتیں دلیل ہیں آئمہ سلاسہ کے ہاں بھی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب آئمہ سلاسہ بھی اس پر متفق ہیں غیر مقلدین بھی اس حدیث کے ذریعے اس مسئلے کا یہ حل نکالتے ہیں تو پھر احناف کی رائے مختلف کیوں ہیں اب اس کا جواب میں آپ کو دوں گا احناف کے نزدیک ان روایتوں کو نہ لینے کی تین وجوہات ہیں نمبر ایک وہ کہتے ہیں امام بخاری نے بھی اس قصے کو نقل فرمایا ہے لیکن اس میں تجھے غسل دوں گا ذکر نہیں کیا یہ روایت مسند امام احمد کی ہے اور وہ حدیث احناف کے نزدیک ضعیف روایت ہے اور ضعیف روایت سے ہم اس مسئلے کا استمباد نہیں کریں گے دوسری ذلیل احناف یہ دیتے ہیں کہ حضور کے قول کہ میں تجھے غسل دوں گا یہ جو ہے نا کہ لغسلت کی اس سے وہ کہتے ہیں کہ غسل دینے کی ذمہ داری لینے کا بھی احتمال ہو سکتا ہے اس میں ضروری نہیں کہ خود دوں گا یعنی کہ تیرے غسل کا انتظام کروں گا اور خود سے غسل دینے کا احتمال بھی ہو سکتا ہے یعنی اس میں دو رائے نکلتی ہیں ایک تو یہ کہ خود غسل دوں گا اور ایک یہ کہ غسل دینے کا جو ہے ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ اس کا انتظام میں کروں گا تو آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ کو اب دیکھنا ہوگا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور دیگر احناف کہتے ہیں کہ حضور کی عادت مبارکہ جب ہم نے دیکھی تو ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ آپ بزات خود کسی کو غسل نہیں دیتے تھے لہذا یہاں پر غسل کی ذمہ داری لینا مراد کیا جائے گا نہ کہ بزات خود غسل دینا کیونکہ ایک دلیل یہ بھی غیر مقلدین کے پاس سے آتی ہے کہ چلو آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ امام بہقی نے اس سے معلول قرار دیا ہے محمد ابن اسحاق کی وجہ سے لیکن ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ اسے روایت کرنے میں محمد ابن اسحاق جو ہے وہ منفرد نہیں اکیلے نہیں ہیں بلکہ صالح بن کیسان نے بھی اس کی مطابعت کی ہے اور یہ روایت پھر مسند احمد میں آتی ہے اور پھر سنن النسائی میں آتی ہے اور صالح بن کیسان سقہ بھی ہیں اور ثبت بھی ہیں اور اسے صحیح ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے تو پھر اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ حدیث کے ظاہر کے بعد جب اس کے اندر بعض محدثین کے نزدیک اس میں علل ہو اور بعض محدثین اس پہ جرا کرتے اور بعض نہ کرتے ہوں تو اب ہم حضور کے معمول کو بھی دیکھیں گے یاد رکھیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حدیث مبارکہ کے معاملے میں سخت احتیاط والے آدمی ہیں آپ بہت احتیاط سے مسئلوں کو دیکھتے ہیں بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں اس لیے آپ نے اس کے احناف کے نزدیک یہ ریزن ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ عادت مبارکہ نہیں تھی اور ایک جملے کے جب ایک سے زائد مطلب نکلتے ہوں تو پھر حضور کی عادت مبارکہ پر فیصلہ کیا جائے گا اور تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں احناف کے اگر غسل دینا مراد لیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے شمار ہوگا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیے یہ خاصہ ہے کہ آپ کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں کہ آپ کے پردہ فرمانے کے باوجود ان سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا عام عورت کے لیے یہ مسئلہ یوں نہیں ہیں اس کا شوہر اگر انتقال کر جائے عام عورت کا تو وہ دوسرے بندے سے شادی کر سکتی ہے لیکن ازواج ازواج متحرات ام المومنین مومنوں کی مائیں ہیں ان سے کسی کا حضور کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو خصوصیت حضور کی خصوصیت ہے اس لیے حضور کی وفات کے بعد ازواج متحرات کے ساتھ آپ کا نکاح ختم نہیں ہو اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد ازواج متحرات کے ساتھ کسی کا نکاح ان کے ساتھ کرنا جائز نہیں تھا جبکہ دوسرے مسلمان مردوں کے نکاح انتقال کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اس وجہ سے وہ اپنی عورتوں کے حق میں اجنبی ہو جاتے ہیں اس لیے شوہر کے لیے بیوی کو مرنے کے بعد غسل دینا جائز نہیں ہے اچھا جہاں تک بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت فاطمت الزہرہ کو غسل دینے والی روایت تو احناف کی نزدیک وہ کہتے ہیں وہ تو ضعیف جدا ہے وہ تو بہت ضعیف روایت ہے تاہم اگر اس کو مان لیا جائے تو اس سے بھی کیونکہ اب اس کو مان لیا جائے اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ غیر مقلدین اس کا بھی جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اسے امام دار قطنی اور امام بیحقی نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد حسن بتائی ہیں تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کی اسناد حسن بتا دی تو پھر اب اس کا کیا جواب دیں گے تو احناف پھر اس کا وہی جواب دیں گے کہ اس کو مان بھی لیا جائے تو بھی اس کے اندر دو مانا نکلتے ہیں اور احتمام اور انتظام مراد ہوگا یا خاصیت پر یہ محمول ہوگا لیکن یہ عام بات نہیں گردانی جائے گی بہرحال اس کے اندر جو ہے اختلافی مسئلہ ہے اس لیے میں نے اس کو بڑا تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں ان مسائل کو لے کر جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ایک دوسرے پر روب ڈالنے کی ضرورت ہے نہ ایک دوسرے کو مرعوب کرنے کی ضرورت ہے نہ ایک دوسرے کو تانے دینے کی ضرورت ہے کہ تم قول پیش کرتے ہو ہم حدیث پیش کرتے ہیں اور امام نے خود کہا کہ میرے قول کے خلاف حدیث مل جائے تو میرا قول دیوار پر اس طرح کی باتیں پھر لوگ بعد میں شروع کر دیتے ہیں وہ چیزوں کو باریک بینی سے نہیں دیکھتے وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ بعض مسائل میں فقہ کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں اور ان اختلافات کے اوپر جھگڑنے والا شر اور فساد مچانے والا ہوتا ہے جب مسئلہ واضح ہو گیا کہ غیر مقلدین کے نزدیک کے مسئلہ یوں ہیں اور احناف کے نزدیک کے مسئلہ یوں ہیں تو اس میں اب جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے مجھے یہ سمجھاؤ اور پھر جس روایت کو میں نے آپ سے کہا ضعیف کہا ہے تو امام بحقی نے اکیلے تو اسے ضعیف نہیں کہا امام نووی نے بھی اسے محمد بن اسحاق کی وجہ سے ہی ضعیف کہا ہے کہ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْ عَنًا انہو حدیث ضعیف کہا ہے اس کے علاوہ اور محدثین نے بھی اس کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے اور مسنف عبد الرزاق میں بھی روایت جو ہے وہ بسند ضعیف موجود ہے تو بارال اینیوے میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو خدا کے لیے ان مسئلوں کو لے کر نہ اپنی زندگیاں عجیرن کیا کرو نہ دوسروں کی زندگیاں عجیرن کیا کرو بعض فقی اختلاف مختلفی ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی